تو جیسا کہ تم نے ویڈیو کے ٹائٹل میں پہلے ہی پڑھ لیا ہوگا گوجو ساتورو اس بیک پٹ نوٹ آلون گوجو ساتورو بیک ہونے والا ہے پٹ آلون نہیں ہونے والا مطلب اکیلا نہیں ہونے والا اس کے ساتھ کچھ اور بھی ہونے والا ہے کیا ہونے والا یہی بات اس ویڈیو کے اندر کریں گے اور ساتھ ساتھ میں یہ بتا دوں کہ اس ویڈیو کے اندر جو تھیوری میں بتانے والا ہوں یہ تھیوری میں نے خود نہیں بنائی بلکہ یہ تھیوری جے جے کے کے رائٹر گے گے آکو تامی نے خود بنائی ہے مطلب یہ ان کی بنائی ہوئی تھیوری ہے یہ ہماری سیلس میٹ تھیوری نہیں ہے تو بہت زیادہ سٹرانگ پوسیبلیٹی ہے کہ اس ہی تھیوری کے حساب سے ہمارا گوجو ساتھ کاشیمو اور ہاگی روما بھی بیک ہو جائیں گے اب تھیوری کے بارے میں بات کریں اس سے پہلا اگر تم چینل پر نئی ہو تو سسکرائب کر لو ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبا دو اور ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دینا اگر تمہیں ویڈیو اچھی لگے اب تھیوری کے بارے میں بات کرتے ہیں تو تھیوری جاننے کے لئے ہمیں تھوڑا سا مانگا کے اندر پیسے جانا پڑے گا مانگا کے اندر ہم نے کچھ اس طرح کے پینلز دیکھے تھے کہ جب پرنسپل یاگا مرے تھے تو انہوں نے کاکو گنجی کو کچھ بتایا تھا اب ہاں اس بندے کا نام کاکو گنجی ہی ہے تو کاکو گنجی کو اس بندے نے کچھ بتایا تھا تو پرنسپل یاگا نے مانے سے پہلے کاکو گنجی کو کچھ بتایا تھا یہ کیا بتایا تھا یہ چیز بھی ہم پہلے ہی جانتے ہیں جے جے کہ این ایم اے اور مانگا کے اندر ہم جانتے ہیں کہ ایک پاننا نام کا کریکٹر ہے پاننا نام کا جو کریکٹر ہے اس کے اندر تین لوگوں کا سول مطلب تین دل بنا کر ڈالے گئے ہیں اس کی وجہ سے یہ ایک دفعہ مر جائے تو یہ دوسرے دل پر چلتا ہے دوسری دفعہ مر جائے تو تیسرے دل پر چلتا ہے اور اگر تیسری دفعہ مر جائے تو یہ پروپرلی اینڈ ہو جاتا ہے مگر یہی پہ ہم لوگ یہ بھی دانتے ہیں کہ ہم نے جے جے کہ کی مانگا کے اندر ایک پوائنٹ ایسا بھی دیکھا تھا جہاں پر پرنسپل یاگا نے ایک بچے کے مرنے کے بعد اس بچے کا سول کو یوز کر کے ایک گڈا بنایا تھا اور وہ اس کی ماں کو دے دیا دیا اس کی وجہ سے اس کی ماں کے جو حالت ہے وہ تھوڑی اچھی ہو گئی تھی مطلب پرنسپل یاگا نے ان کی مدد کی تھی اور اسی طرح ہم جانتے ہیں کہ کسی کے مرنے کے بعد بھی اس کے سول سے ایک گڈا بنایا جا سکتا ہے ساتھی ساتھ پرنسپل یاگا نے ایک جگہ یہ بھی منشن کیا تھا مانگا کے اندر کہ کسی ایک گڈے کو بنانے کے لیے دراصل سٹرونگ گڈا بنانے کے لیے دراصل تین سولز کی ضرورت ہوتی ہے اور تین سولز کو ملا کر ایک سٹرونگ گڈا بنایا جا سکتا ہے اب سٹرونگ گڈا یہاں پر تیار ہو سکتا ہے کیونکہ اپنا گڈا بنانے کی شاپت شکتی یعنی جو کرس ٹیکنیک ہے اس کا جو راز ہے وہ پرنسپل یاگا مرنے سے پہلے کاکو گنجی کو بتا کر گئے تھے جس کے مانگا پینل تم سکرین کے اوپر دیکھ بھی رہے ہوگے تو ادھر سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ تین لوگ جو مرے ہوئے ہوں ان کا گڈا بنایا جا سکتا ہے یہ تھیوری کے گئے نے خود ہمیں دی تھی تو یہاں سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہمارے جو تین لوگ مرے ہوئے ہیں جن میں سے دو کو ہم مارا ہوا مانتے ہیں تیسے کو ہم مارا ہوا نہیں مانتے جس کے اندر ہاگی روما کاشیمو جو کہ مر چکے ہیں اور تیسرا ہے گوجو جو کہ مرا نہیں ہے پٹ رائٹر کے حساب سے وہ مر چکا ہے تو یہاں پر ان تینوں کا سول ملا کر ایک سٹرانگ گڈا بنایا جا سکتا ہے مطلب ایک سٹرانگ کرس سپریٹ بنایا جا سکتا ہے کرسپریٹ تو نہیں کہیں گے گڈا ہی کہیں گے تو اس چیز کو یوز کرتے ہوئے اس تھیوری کو یوز کرتے ہوئے ہمارا گوجو کاشیمو اور ہاگی روما تینوں ایک شاپٹ گڈے کے اندر بیک ہو سکتے ہیں یا پھر اس گڈے کو ہم کرس گڈا بھی کہہ سکتے ہیں اب یہاں پر اس گڈے کے بارے میں لوگ بہت زیادہ بات کر رہے ہیں کہ گڈا کس طرح کا ہو سکتا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگ پوسٹی بیڈیٹی بتا رہے ہیں کہ جس طرح کا سکونہ ہے رومین سکونہ اسی طرح کا ایک گڈا ڈیزائن کیا جائے گا جس کے چار ہاتھ اور دو مو چار آنکھ اس طرح کا کچھ بڑی سی باڈی ہوگی تاکہ وہ رومین سکونہ سے فائٹ کرسکے اور ہمیں سکونہ کا گڈا ورسس سکونہ دیکھنے کو مل سکتا ہے بائی دوئے یہ تھیوری تو کافی زیادہ سٹرانگ ہے لیکن میں پرسنلی اس طرح کا نہیں چاہتا کہ ہمارا گوجو ساتورو ایک گڈے کے اندر بیک ہو ہمارا کاشیمو، ہاگی رومہ و گوجو ساتورو کو اگر بیک کرنا ہے تو انہیں پروپرلی بیک کرنا چاہیے ان کی اپنی باڈی کے اندر بیک کرنا چاہیے ساتھی ساتھ اس پوائنٹ پر میں یہ بھی منشن کر دوں کیونکہ یہ تھیوری اگین کیکیا اکیو تامی نے خود منائی ہے لیکن اس تھیوری کو پر کیکیا اکیو تامی نے ابھی تک خود بھی کوئی خاص بات چیتے ہیں کوئی خاص ہنٹ نہیں دیا ہمیں تو یہ تھیوری موجود ضرور ہے پر اس کے حساب سے ہمارا گوجو کاشیمو اور ہاگی رومہ بیک ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے یہ چیز ہمیں ابھی آگے جا کر پتا چلے گی ساتھ اساتھ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگلے تین سے چار چپٹرے کے اندر ہم فائنلی یو جیتا دوری کا ڈومین ایکسپنشن یا کچھ نیکسٹ بلیک فلیش وغیرہ دیکھنے والے ہیں تو نیکسٹ چپٹرے کافی جلد آنے والا ہے اس کی ویڈیو بھی اس چینل کے اوپر آجے گے تو دیفنیٹلی چینل کو سبکرائب کر لینا سبکرائب کیا ہوا ہے تو ساتھ گھنٹے کے نشان کو ضباد دینا ویڈیو کو لائک کر دینا دیفنیٹلی اچھی لگی ہے جب تم یہاں تک دیکھ رہے ہو تو دوستوں کا شیئر کر دینا اور ویڈیو کو لائک کر دینا اس ویڈیو کے لئے اتنا ہی بائی بائی